علی بھی اگلا سوال ہے عموماً اہل سندت کے ہاں خسی جانور یعنی سیکشل ڈیسیبل کی قربانی بڑے شوک سے کی جاتی ہے جبکہ اہل تشیعوں ایسے جانور کی قربانی کو حرام سمجھتے ہیں بلکہ اہل حدیث کا ایک فرقہ جماعت المسلمین بھی خسی جانور کی قربانی کو جائز نہیں سمجھتا اس حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے دیکھیں خسی جانور کے بارے میں یہ جو موقف ہے نا اہل تشیعوں کی طرف جو منصوب کیا گیا کہ وہ اس کو حرام سمجھتے ہیں تو یہ ایک مت ہے جو ان کی پبلک کے اندر بھی ہے آپ محقق شیعہ علماء سے پوچھیں تو شیعہ علماء کے اندر ان کے پرانے بزرگوں میں بھی دو رائے پائی جاتی ہیں ایک متلقن خسی جانور کی قربانی کو حلال سمجھتے ہیں دوسرے جو ہیں اسے حرام کی کٹ اگر ہی نہیں سمجھتے وہ کہتے ہیں پریفربل ہے کہ نہ کیا جائے لیکن آپ کو پتا ہے جب یہ معاملات آگے چلتے ہیں نا تو پھر زیادہ سختی آنا شروع ہو جاتی ہے دونوں طرف سے اور اب یہ ہے کہ شیعہ کی مرنی ہی لڑا لگی ہوئی ہیں جیسے ہو کہتے ہیں شیعہ مچھی شیعہ جانور اور وہاں پر خسی جانور کھڑے ہوئے ہوتے ہیں حالانکہ آپ شیعہ علماء سے میں نے بقیدہ اس کے اوپر پوری ڈیبیٹ کی ہے وہ کہتے ہیں ہمارا یہ کٹیگوریکل موقف نہیں ہے ہمارے ہاں دو اقوال ہیں اور جو دوسرے لوگ ہیں نا جو خسی کی جانور کی قربانی کو جائز نہیں سمجھتے وہ حرام کی کیٹہ گریبے نہیں سمجھتے ہیں وہ فتوہ نہیں لگاتے کہ آپ کی ہوگی نہیں وہ کہتے ہیں کہ بہتر ہے کہ یہ نہ ہو جماعت المسلمین والے تو خیر بہت سخت ہیں اہل عدیس کے یہ ایک ٹوٹا ہوا ایک سب سیکٹ آپ کہلیں اور وہ کہتے ہیں چونکہ یہ بھی ایک عیب ہے جو جانور کے اندر موجود ہے وہ کہتے ہیں انسان میں اگر یہ عیب ہو خسی ہونا سیکچولی ڈیسیبل تو یہ عیب ہے تو جانور میں کیوں نہیں ہے یہ وہ لوجک پیش کرتے ہیں دیکھیں اس معاملے میں میرا موقف پہلے کافی سخت تھا لیکن میں نے ان پانچ سات سالوں میں کافی اس کے اوپر ایمفیسائز کیا ہے تو میں اس حیزلٹ پہ پہنچا ہوں کہ اس میں آپ کو سخت ہی نہیں کرنی چاہیے اگرچہ جب میرا سخت بھی موقف تھا تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ اگر کوئی قربانی دیتا ہے ہم اس پہ فتوہ نہیں لگاتے ہیں نہ اسے یہ کہتے ہیں کہ اس کی قربانی نہیں ہوگی یہ اکتوبر دوہزار بارہ میں میرا مسئلہ ففٹی ٹو رکارڈ ہوا تھا اللہ کا شکر ہے کہ میں جب کبھی بھی اجتہادی مسائل پہ بولتا ہوں نہ تو میں اپنے لیے ایک راستہ ضرور باقی رکھتا ہوں کیونکہ مسئلہ اجتہادی ہوتا ہے نا نسے قطعی تو نہیں ہوتا تو بعد میں جب مجھے کبھی کسی موقف میں ڈھیلا موقف اڈاپٹ کرنا پڑے تو میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا امام کے بیچے فاتحہ کا مسئلہ ہے میں نے اتنے شد و مت سے بیان کیا تھا اس وقت بھی کہا تھا کہ جاری نمازوں میں جو امام کے بیچے فاتحہ نہیں پڑھتے تو میں یہ نہیں کہتا ان کی نماز نہیں ہوتی ہے خیر بعد میں اللہ نے شرح صدر کیا تو سمجھ آئی کہ یہ جاری نمازوں میں پیچھے نہ پڑھنے والا عمل زیادہ بہتر ہے تو مجھے ویڈیو ریکارڈ کراتے میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہو رہا تھا میں نے کوئی پہلے اس کو حلال رام کا مسئلہ بھی نہیں منایا تھا خصی کے معاملے میں بھی یہی ہے پہلے تو آپ اس کو سمجھ لیں کہ یہ خصی جانور کو عیب کے طور پر جن لوگوں نے دلیل کے طور پر پیش کیا ہے تو اس کی اصل دلیل تو ہے قرآن حکیم میں سورہ نساء کی آیت نمبر ون نائنٹین جس میں آتا ہے کہ شیطان نے کہا تھا کہ میں لوگوں کو ابھاروں گا کہ یہ جانوروں کے چیریں گے بتوں کے نام پر چھوڑتے تھے اس میں آگے الفاظ ہیں والا آمورنہم فلا یغیرن خلق اللہ میں انہیں ضرور ابھاروں گا کہ تیری بنائیوی تخلیق کو یہ بدلیں گے تخلیق بدلنے میں ہر وہ کام داخل ہے جو نیچر کو آپ ہٹ کے کوئی کام کرتے ہیں چاہے وہ کان چیر دیں چاہے وہ آپ سنگ توڑ دیں کسی کا ٹھیک ہے اور اسی کٹیگری میں تفسیر تبری جو اہل سنت کی پہلی تفسیر ہے ابن جریر تبری کی انہوں نے اسی آیت کے کونٹیکس میں لکھا ہے صحیح سنت کے ساتھ کہ انس ابن مالک کہا کرتے تھے اب اسے اب یہ رسول ہیں سنی شیعہ سے بلند ہے کہ جانور کو خسی کرنا اس کی تخلیق کو بدلنا ہے مصنف عبدالرزاق میں المصنف ابن عبی شہبہ میں سننالکبرہ البائی حکی میں ان تین کتابوں کے نام یہ رٹ لیں آپ یہ تین کتاب ہیں جس میں آپ کو صحابہ اور تابعین کے آمال اور افعال مل جائیں گے مصنف تو کہتے ہی اس کو ہیں جس میں قصرت کے ساتھ صحابہ اور تابعین کے ہوں مصنف ابن عبی شہبہ مصنف عبدالرزاق اور سننالکبرہ البائی حکی اس میں آپ کو کئی تابعین کا ملے گا کہ وہ جانور کو خسی کرنے کو حرام سمجھتے تھے اور کئی کہتے تھے یہ جواز کی حد تک ٹھیک ہے امام آمم انہمبل سے مسائل احمد ان کی کتاب ہے جس میں ان کے فتاو ہے ان سے پوچھا گیا تو وہ کہتے ہیں میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ خسی جانور کی قربانی درست ہوگی وہ بھی کانفیڈنس سے نہیں کہتے رہے ہمارے اہل سنت میں تو وہ ایک حدیث کو لے کے پھڑ رہے ہیں جو سن ابی دعود میں اور روایت تو ضعیف ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو چتکبرے سینگوں والے مینڈے کالا چٹا یعنی ان کے اوپر وہ بنے ہوئے تھے نشانات وہ قربان کیے جو خسی بھی تھے یہ ابو دعود میں حدیث ہے اس کا ایک حصہ تو صحیح مسلم میں ہے کہ آپ علیہ وآلہ وسلم نے دو چتکبرے مینڈے سینگوں والے کو قربان کیے اور آپ نے ان کو پہلو کے بل لٹا کے ان پر پاؤں رکھ کے بسم اللہ واللہ اکبر تکبیر پڑھ کے ان کو زبا کیا اور مسلم شریف میں الفاظ ہیں آپ نے ساتھ یہ بھی کہا اللہم تقبل من محمد وآل محمد وآل محمد وآمت محمد اے اللہ اسے قبول کر لے محمد آل محمد اور امت محمد کی طرف سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجمعین تو اس حدیث کی یہ الفاظ تو بخاری مسلم میں ہے یہی حدیث ابودود میں آتی ہے نا اس میں خصی کے الفاظ بھی ہیں کہ دو سینگوں والے چتکبرے اور خصی لیکن وہ روایت ضعیف ہے اس میں محمد بن اسحاق مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں اور سما کی تصریح نہیں ہے اس لیے یہ حدیث مشکات میں جب آئی ہے نا وان فور سکس ون نمبر ہے مشکات میں چودہ سو اکسٹھ اس کے فٹ نوٹ پہ شیخ زبیر صاحب نے لکھا ہے اس حدیث کے کونٹیکسٹ میں کہ یہ حدیث جو ہے وہ ضعیف ہے خصی والے الفاظ کے ساتھ باقی سارے الفاظ ثابت ہیں لہذا وہ زبیر صاحب کا جو پرانا کوئی حکم کے یہ بودود میں لگاوا تھا نا تو اس کو آپ چینج سمجھیں وہ انوار السحیفہ کے اندر جو سننے اربا کی تحقیم ہے اس میں بھی انہوں نے اس کو ضعیف کا ہے تو یہ حدیث تو ہے ضعیف اب یہ محمد بن عصاق تو مشہور مدلس ہے اور اہل حدیث کے ہاتھ تو یہ مدلس ہونے کی وجہ سے ان کی روایت جو ہے ضعیف ہے کیونکہ مسلم کے مقدمے میں ہے کہ مدلس کی ان والی روایت سما کی تصریح کے بغیر ضعیف ہے رہے ہنفی تو ہنفیوں کے ہاتھوں محمد بن عصاق ویسے ہی ضعیف راوی ہے وہ کہتے ہیں صرف اس کی تاریخ میں باتیں لی جائیں گے کیونکہ امام المغازی ہے سیرت ابن عصاق پہلی سیرت کی کتاب یہی لکھی گئی ہے انہوں نے لکھی ہے یہ تابعی ہیں انہیس ابن مالک کے شاگرد ہیں سیرت ابن عصاق انہیس کی تلخیص کی گئی ہے بعد میں امام ابن عصاق نے وہ جو فاتح خلف الامام والی حدیث ہے نا ابودعود کی کہ فجر کی نماز میں بھی صحابہ پیچھے پڑھ رہتے تو آپ فرمایا صرف فاتح پڑھو اس حدیث کو تو صحیح کہتے ہیں اہل حدیث تو اس وقت ہنفی ان کو یہ جواب دیتے ہیں کہ اس میں محمد عصاق ہے اور وہ ضعیف راوی ہے اور خود یہ خصی والی حدیث جو ہے محمد عصاق والی پیش کر رہے ہیں دیکھے آپ نے دونمبری یہی دونمبری اس میں کی بھی ہے جو ابودعود میں حدیث ہے نا کہ عبداللہ بن عمر بن عاص جن کو وہ دعا یاد نہیں ہوتی تھی ان کے گلے میں تختی لٹکا دیتے تھے تک کہ عثمانی صاحبی بیان کر رہے تھے میں نے کہا تھا سر اس کو دیکھ لیں پہلے تو آپ نے نامی غلط لیا ہے عبداللہ بن عمر نہیں ہے عبداللہ بن عمر بن عاص جس کو اردو میں عمرو لکھا جاتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں تو محمد عصاق ہے جو آپ کے نزدیک ضعیف ہے تو آپ یہ روایت کس طرح آ کے بیان کر رہے ہیں کہ تعویز لٹکاؤ گلے کے اندر تو محمد عصاق مدلس ہیں ان سے روایت کر رہے ہیں لہذا یہ روایت ہوگی ضعیف اور اس کو اہل حدیث کہیں پیش ہی نہ کریں آپ کے وہی خسی جانور کی قربانی کی اسی وجہ سے جماعت المسلمین والوں کا یہ موقف ہے کہ خسی جانور قربانی نہ کی جائے اب یہ خسی جانور کا مسئلہ جو کر رہے ہیں ان کا مسئلہ بھی ٹوٹل اجتہاد پہ کھڑا ہوئے ہیں نہ کرنے والوں کا بھی اجتہاد پہ کھڑا ہوئے ہیں تو جب مسئلہ اجتہادی ہے تو پھر یہ نس نہ رہی ہے البتہ جو نہ کرنے والے ہیں وہ نس سے اس کو دلیل ضرور پکڑتے ہیں اس کا جواب جو خسی کی جائز سمجھتے ہیں نا وہ بڑا سبردست جواب دیتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ مولا اسحاق صاحب رحمہ اللہ تعالی نے اس مسئلے کو کافی حد تک حال کیا ہے آپ کو پتا ہے وہ اجتہاد امت کے دائی تھے اور ان کو یہ بھی ڈر نہیں ہوتا تھا کہ مسئلہ شیعہ کو سپورٹ کر رہے ہیں یا اہل عدیس کو کر رہے ہیں وہ جس کے بھی آگ میں ہوتا تھا دھڑلے سے کرتے تھے اور ان کی کوشش ہوتی تھی کہ جو کومن آئے اس کو وہ ڈیفنڈ بھی کریں لیکن اس مسئلے میں انہوں نے شیعہ کے اوپر سخت جو ہے نا گریفت کی ہے کہ یہ شیعہ نے جو مسئلہ نکالا ہے نا کہ خسی جانور کی قربانی نہیں ہوتی اور وہ میں نے بتایا کہ مولا اسحاق صاحب نے تو یادی بات بتائی تھی پوری بات یہ ہے کہ شیعہ میں بھی سب کا یہ موقع نہیں ہے دو گروہ ہیں میں نے بقیدہ شیعہ کے بڑے علماء کے ساتھ ڈسکس کیا ہے افتاب جوادی صاحب کے ساتھ ڈسکس کیا ہے جو بڑے مہدیسین میں سے ہیں زبیلی زی صاحب کے وہ دوست بھی ہیں جامعہ تلکوسر اسلامباد میں آپ لوگ بلکہ ملاقات بھی ہوئی ہیں ان کے ساتھ تو وہ بھی کہہ رہے تھے ہمارے میں بھی دو گروہ ہیں لہٰذا یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں اس کو مسئلہ بنایا جائے وہ مولا اسحاق صاحب نے بڑا پیارہ جواب دیا انہوں نے کہا کہ نبیل اسلام نے جو عیب گنوائے ہیں نا کہ ان عیوب کی بنیاد پہ جانوروں کی قربانی نہیں ہوگی وہ تو ابودود میں ترمزی میں نسائی میں ابن ماجہ میں کیا ہیں کان کٹا ہوا سینگ ٹوٹا ہوا لنگڑا کانا لاغر بیمار تو حضور اسلام نے کہیں پہ بھی خصی کا ذکر نہیں کیا اگر یہ مسئلہ اتنا ہی ہوتا تو کسی دیس میں تو آجاتا نا کہ خصی بھی وہ عیب ہے کہ جس کے اسے قربانی نہ کی جائے تو آپ نے اس کو نہیں پھر انہیں مسئلہ حال کیا کہ خصی عیب ہے لیکن اس جانور کے لیے جو آپ نے ریپروڈکشن کے لیے رکھا ہوا ہے جسے آپ اردو میں جفتی کروانا کہتے ہیں تو اس کے لیے تو ظاہر ہے وہ عیب ہے جیسے یہ بھینسوں کو لے جاتے ہیں باڑوں میں بھینسوں کے پاس بھینسے ہوتے ہیں جو ان کے پاس تو ظاہر ہے کہ وہاں تو کوئی ایسا بھینسہ تو نہیں رکھا جائے گا کہ جو وہ ان کی ریپروڈکشن نہ کر سکے تو وہاں کے لیے وہ عیب ہے اور اس میں بھی یاد رکھیں بہاری مسلم حدیث ہے نبیل اسلام نے اس طرح کا جو وہ سیکشلل ریلیشنشیپ جانوروں کا کرانے کی عجرت لینے سے منع فرمایا ہے یہ فری کروانا چاہیے جنہوں شوق ہے نا وہ نیکی اکھٹے بیسے کوئی دے دیتا ہے جیسے وہ پیروفکیروں کے پاس آپ جاتے ہیں دعا کے لیے اور ان کے چندہ بھاکس میں ڈال دیتے ہیں وہ تو توفہ میں آ جائے گا لیکن اس کام کی عجرت نہیں لی جا سکتی تو یہ مسئلہ اس کیس میں تو یہ عیب ہے رہا گوشت کھانے کے لیے تو سر اس کی لیے آپ کو کوئی مفتی نہیں بتائے گا گوشت کی فیلڈ کے ایکسپرٹ کسائی ہیں جیسے میں کہتا ہوں کہ آپ نے ایمبرالوجی کا مسئلہ پوچھنا ہے تو ڈاکٹر سے پوچھیں گے جیالوجی کا پوچھنا ہے تو جیالوجس سے پوچھیں گے آپ جو گوشت کے ایکسپرٹ لوگ ہیں ان سے ذرا پوچھیں کہ جانور کا خصی ہونا اس جانور کا جس کا گوشت آپ نے کھانا ہو یہ اس کے حق میں عیب ہے یا خوبی ہے تو آپ کو بتائے گا یہ خوبی ہے کیونکہ اس کی حق سے جانور موٹا تازہ ہو جاتا ہے تو شریعت کو لاغر جانور مطلوب ہے قربانی کے لیے گوشت کھانے کے اتبار سے یا موٹا موٹا اچھا باقی آپ کو پتا ہے کہ وہ جو جس کو آنڈل بکرا یہ کہتے ہیں یعنی نان خصی جو بکرا ہوتا ہے عام بکرا اس کے گوشت کا بھی وہ کہتے ہیں کہ سمیل وغیرہ کا ایشو ہے خیر وہ آج کل وہ بھی ٹیکے آگئے ہیں ٹیکے لگا دیتے ہیں سمیل ویسے ہی مر جاتی ہے وہ ایشو اب چھوٹا رہ گئے تو اس اتبار سے اگر دیکھا جائے تو خصی ہونا قربانی کے جانور کے لیے لیکن یہ مسئلہ میں اجتہادن بتا رہا ہوں آپ جس جالی روایت کو لے کے چل رہے ہیں نا کہ یہ سنت ہے وہ تو بالکل غلط ہے وہ عبدود علی روایت ضعیف ہے محمد نسحاق کی تدلیس ہے مشکات میں 1461 نمبر 1461 مشکات میں فوٹ نوٹ پہ آپ دیکھ لیں کیونکہ میرے اوپر بھی انہوں نے انگامہ کھڑا کیا کہ یہ کہتا ہے عدیث ضعیف ہے بھئی تو پڑھو تو صحیح نا عدیث کی کتابیں کھولو کہتے ہیں عبدود میں تو شیخ زبیلی ضعیف صاحب نے حسن لکھا ہے وہ سر پرانا ہے شیخ زبیل صاحب نے اپنی وفاظ سے پہلے جو فائنل تحکیم ہے وہ مشکات میں لگائی ہے کیونکہ یہ دوہزار تیرہ میں پرنٹ ہوئی ہے اور انوار السحیفہ سنن اربا کی ضعیف عدیثوں والی کتاب لعدہ سے چھپ چکی ہے وہ ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک ڈاٹ کام سے ڈاؤن لوڈ کریں یہ روایت ضعیف ہے اس لیے تو اتنی موٹے موٹے کتابچے لکھنے پڑھ رہے ہیں خسی جانوروں کے اوپر مضمون لکھنے پڑھ رہے ہیں جواز ثابت کرنے کے لیے شیخ زبیر صاحب کے جو شاگردیں غلام اسوا زہیر صاحب انہوں نے بقیدہ پورا مضمون لکھا جواز ثابت کرنے کے لیے پریفرابل نہیں حالانکہ انہی کے گینس کئی اہلی دیس علماء شیخ زبیر صاحب کے شاگردوں میں سے ہیں انہوں نے اس کے خلاف مضمون لکھا ہے نہیں خسی جانور کی قربانی نہیں ہوتی تو ہمارا موقع یہ ہے کہ پریفرابل آپ نہ کریں میں تو کئی سالوں سے خسی جانور کی قربانی نہیں کرتا ہوں میں کہا تو چلے ویسے یہ بھی ویسے مشہور غلطی ہوا ہے انڈل بکرے بھی بڑے موٹے تازے مل جاتے ہیں یہ نہیں ہے کہ وہ مرے ہوئے ہوتے ہیں تو لیکن اگر وہ کرتا ہے کوئی فتوہ نہیں لگاتے لیکن یہ جو مسئلہ تھا نا کہ یہ عیم میں آتا ہے اور یہ ٹوٹلی شیعہ نے اس کو اپنی فک بنا کے پیش کیا تو شیعہ میں بھی دو موقف ہیں اہل سنت کے ہاں بھی یہ مسئلہ اس طریقے سے نہیں ہے یہ خسی جانور کا مسئلہ ہے ایک کریٹیکل مسئلہ تھا اس لیے میں ذرا اس کے اوپر ڈیٹیل بولوں اس کی وراء سے کافی ایک مسئبت کھڑی ہوئی ہے حدیثیں جو کہ ضعیف ہیں لیکن اس کی پھر آگے جو اقوال ہیں تفسیر تبری میں انا سبھن مالک کا کہ خسی کرنا یہ تخلیق بدلنے میں آتا ہے اس صورت میں جب آپ نے وہ جانور جفتی کے لیے رکھا ہے اگر گوشت کے لیے رکھا ہے پھر یہ اس کے لیے عیب کے طور پر شمار نہیں ہوگا کیونکہ تابعین میں کئی لوگ اس کے قائل بھی ہیں یعنی یہ اختلاف شروع سے چل رہا ہے لہٰذا یہ اس کو سنی شیعہ کے بجائے سنیوں میں بھی آپس میں اختلاف ہے شیعہ میں بھی اختلاف ہے تو آپ اگر اختلاف سے بچنا چاہتے ہیں ضرور بچیں لیکن اس کے اوپر حرام کا فتوہ نہیں لگائیں گے مسئلہ اجتہادی ہے یہ وہ ایوب نہیں ہیں جن کو نبیل اسلام نے کٹاگوریکلی مینشن کیا ہے جو بدو ترمزین اسائب نے ماجہ میں ہے سینگ ٹوٹا ہوا کان کٹا ہوا لاغر کانا لنگڑا اس میں یہ فعال نہیں کرتا ہے لہذا جماعت المسلمین مالے تھوڑا اس مسئلے میں غلوف کرتے ہیں شیعہ میں بعض لوگ غلوف کرتے ہیں اس غلوف سے بچیں آپ نے نہیں کرنا نہ کریں لوگوں کو یہ نہ کہیں کہ آپ کی قربانی نہیں ہو رہی تو اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور کریں ہم آپ کو گوش نہیں کہیں گے خود ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم خسی بکرے کی قربانی نہ کریں ہم اتیاط والی سائٹ پر رہتے ہیں لیکن مسئلہ پھر میں بتا رہا ہوں یہ اجتہادی ہے یہ نس والا مسئلہ نہیں ہے اور اگر آپ دلائل کو اگر دیکھنا شروع کریں تو مجھے مولنے ساکھ صاحب کا محقف مضبوط لگا ہے کہ جو گوشت کے لیے جانور ہے اس کا خسی ہونا اس کا عیب نہیں ہے اور جو جفتی کے لیے جانور ہے اس کا خسی ہونا اس کا عیب ہے تو think out of box کریں تو آپ کو کئی ایک چیزیں خود بخود کلیر ہو جاتی ہیں لہٰذا یہ اجتہادن میں اس کو سمجھ رہا ہوں کہ جائز ہے نس جو ہے نا وہ روایت ابو دعود والی کمزور ہے آپ جہاں سے مرضی لے ہیں وہ روایت کمزور ہے اس کی جتنی اسناد ہے سب میں محمد نسحاق مدلس ہے اور ان سے روایت کر رہے ہیں تو اس کی بنیاد پہ نہیں بلکہ تابعین میں سے کچھ لوگوں کی بنیاد پہ اور باقی دلائل کو دیکھنے کے بعد یعنی اس کا جواز موجود ہے ٹھیک ہوگی جزاکو لوگ ہے نا